مارا این اشان ہے مارا این اشان ہے مارا این اشان ہے میرے دوستو بزرگو عزیزو بچے خطبہ پرن تو پہلے یا خطاب شروع کرن تو پہلے کچھ رسمی گفتگون دیئے ضروری اس لئے میں ممنون و مشکورہ اپنے میز بان منت فون رمضان ہی کر دا رہا بار بار نہیں معلوم کہ منظم اعلیٰ کون نے حاجی نور آمد صاحب وطبقات ملکل سیا انہوں نے مہربانی جنہ دی وجہ تو انہوں ایک عظیم جمعی دفیر چہازی دا اتفاق ہوئے میرے دوستو میں انتہائی اظہارِ تشکردہ اظہار کر رہا تو ساں لوگاندہ اس سرزمو سمجھ اعتماد دیکھ کے موضوع جگہ میرے ذمہ لیا گیا ہے وہ اشتہار پہ لکھی ہے انہ نے شہادتِ حسین لیکن جو کہ ساری دنیا سنان دی ہے میرے ذمہ انہ نے لیا ہے کہ کربلا تو لگ کے ترشک تک سیزا ناکاف لکھ میں گیا ماشاءاللہ بس اے ہی میں جاندہ سی مینوں میرے بیٹے چاہ کیونکہ سیدہ چالی منزلہ یاد نے کیری کیری جگہ تے صدا تو رکے تکی کی ہاں لیکن سنانا میں انہیں دے رہیے جنہی دردت میں مرسوس ہوئے بھی تسی چاہ دے ہو میرے سامنے انکینی کے بچے بٹھائے نے بے طویس ہی میں انہوں گزانشوی کی تیسی کے وڑے آدمی سامنے بٹھاؤ چونکہ میں انشانے دے بولنا اور انکین کے بچے کی سنگے میرے اللہ بار کے دیکھی جانگے اگر کوئی فیضہ نہیں اگر ممکن ہے تو انہوں تھوڑا جاؤ سجے خبے کر دے اور بڑے دوست بھی آؤ اتاکہ میں جنہی گل کما میں نو سمجھ آوے بھی سمجھ دے آؤ بچے نو کجانا نہیں نا میں سے سجے خبے کر دے ماشاءاللہ باریش دوست میں انہوں گے ہوں دے بڑے لوگانوں گے ہوں دے ہاتھ کھڑے کرو جے پوائنٹ دیئے دے چلو ماشاءاللہ نارا ہے تکبیر نارا ہے سالت نارا ہے ایدری نارا ہے غوثیہ نارا ہے تحقیق میرے دوستو میری عادت ہے کہ میں اپنے خطاب دا افتدائی حصہ سوڑا جا زیادہ علمی گفتگو کردہ مشکل ہوں دے اس تو بغیر میں نو سوق نہیں ہوں گا خوشش کراؤں گا کہ دس تو لگ کے بندرہ میں ہر تک اپنی اس گفتگو نو سامپ کرا اور پھر کربلا تو لگ کے تنشی تک دیا منزلان ترتیب ور شروع کرا دو چار پانچ چھ ساتھ چنیا دوسی سن لوگ کنارے شکتے فراتے پھر تقریم دے سمجھونی ہے نگلانہ پھر حرانے پھر موسلے پھر شرادے پھر شمشاہ دے پھر خودے تو بعد حلبے پھر حضرت پہ دیرے رہبے اسی طرح منزلان ہر منزل دے وکھرے وکھرے کامو ہے ساداتنا انشاءاللہ عزیز لیکن پہلے جو چارک اللہ اپنی ذات دیتا ہے ترود بڑھو نمیری ذاتے میں خطبہ بڑھا ایک گل اور دوسری گل میرے کولا لامہ صاحب قبلہ بیٹھے نے ایک جو اینا نے کیا ہے تو صاحب انہوں غلط ثابت کرنا ہے جے تقریر سننی ہے حسین دینا دے اینا فرمایا ہے صرف دوڑے پہ تپے سننا دے ایک ہوئی وجہ کہ ساتھا مسئل پر باد ہو گیا میں غلط کہہ رہے ہیں دوڑے سنانا دے پہ سنانا دے اینا تپیانی وجہ تو ساتھے بھی چھو دیوبندی بان کے جا رہے ہیں انہوں نے جو قدی کوئی ساتھے حال نہیں آیا میں غلط کہہ رہا خدا دے ماس نے تپے دوڑے کھاٹے سنیا کرو جنہوں ساتھے ہیں انہوں کیا کوئی جس سنا تپے سننے ہوں انہوں نے اور بڑے میں میں غلط کہا تھا انہوں نے نہیں علم سنیا کرو اللہ دی قسم ساتھا مسرک سک جائے ہاں ہاں اہل محب ساتھے کھول صحبہ اکرام ساتھے کھول اوگوہ ساتھے کھول ولیان دیتائیدار ساتھے کھول اس لئے اپنے مسلم زیدابنہ کی واسطے جنہوں بھی بلاؤ انہوں کو کسانو گلکال سنا تپے دوڑے یہ شک یہ زاؤ کے لیکن زیادہ ہے ایک واری پھر درود پڑھو میں خطبہ بڑھا میں عربی خطبہ پڑھنا ہے پہلے میں تعریف کرنی ہے آقا انعامدار دی عربی علماء لے پھر میں تعریف کرنی ہے امام علی مقام دی عربی اسرف علماء لے یہ تسی زوک لینا رسول مہنے دی زبانے لخمدہو ونسلی ونسلی وعلی رسول کریم اللذی روحوہو نسخة الاخدیت فی اللہ حود قلبوہو خزانت الحی اللذی لا یمود تاؤسل کی مریائے وخمام چبرود جسدہو سورة معان الملک والملکود اللذی ہوا فالک صبح انوار الوہدانیہ اے جنہیں ہر یہاں پنگا بن کے بیٹھے ہو اتنا ڈے غوث نہ پڑھے گا خطبہ جنہ نہ پڑھ رہا اللذی ہوا فالک صبح انوار الوہدانیہ وطلعات شمس الاسرار الوہدانیہ وبہت جات کمر الحقائق سمدانیہ نہ ساڑے علماء خطبہ جرگیہ نہیں پڑھ دینے نہ ساڑے سنننی یاد دینے سننی حیران ہوتے میرے اللذی ہوا فالک صبح انوار الوہدانیہ وطلعات شمس الاسرار الوہدانیہ وبہت جات کمر الحقائق سمدانیہ وطولی تجلیہ تلقیسانیہ ورش حضرت الحضرات یحنانیہ سمع الان حالی تیمید حفوصا الان فاطمی الدم علوی کرم اہدی الہمم محمد شیم اہدی الہمم منعوت اللوخ وممدو کلم شنف ورحش وزینت الحرم جس کے اللہو میں فند نبی کا جلال ہے اور جس کا کرم علی کے کرم کی مثال ہے سینے پہ لاؤ کے عرش علاقی کے زید کا لکھا کلم نے پیلا قصیدہ حسین کا امہ بات قال اللہ جللہ شانہ فی کلام المجین وفرقان الحمین و اصدق القائمین و قول الحق بس اللہ رحم رحم زکیم انما یرید اللہ لجزہ و انکم رجس احل القید و یطاہر کم تطہیر ان اللہ ملائکتہ یسلون الان نبی جائے اللہ سلو علیہ وسلم تسلیم دون ربی رضا سے بڑھو بیت کے ساتھ ملائکتہ فرمائے لا خانان مصطفیٰ اور میرے مسئل سنی جوان بجرگ بچے و دوست و عزیز ہو ام تطہیر میرا دل کرتا ہے میں ایک روبائی بڑھا سنو دے انشرا میں سنان نہیں آیا تھا دنے آتوں اور تو انہوں میں ہوشی نہیں لہت دینی کی وقت کیے تھوڑی میری انتظار کرو انتظار کرو کیونکہ جو لوگ سنان دینے میں اور نہیں سنان میں کسے نہیں رکھتی ہوئی کیسے نہیں ساتھ ایک ایک جور جان ہے میری اپنی تحقیق انڈیا جو شاعر ہوئے میں بڑے ہی مشہور ایک دنائم سید میر ببر علی بنیس اور سمجھاؤں دی ایک بنیس ہے اس سید بات سے ایک طبیر ایک غیر سید دو شاعر نے دو کسیدے لکھ دو انہا لکھ دو بڑے عظیم نے انڈیا جرین آ لے ایک دن دیگر سمجھ دیگر سلامت علی اپنے سین اٹھ ہے ویند ہے سورج ویند یہاں اللہ سورج ٹھو گیا ان کی آئے لگا اچھا اٹھیا ساری دانس ہوئی گر سورج آکے تھے دو جی تالبہ پھر دیگر اٹھ آکے بھے گیا سورج پھر بھولو ٹھو گیا انہیں کلم چکیا دل پیتا میں روبائی لکھا انہیں پہلا مکسا لکھیا میں اس سے لے دیس کر لیے نا اپنی تُسی علم سن دی ہو یا میں سر لا کے دو ٹھولے سنا آکے میں بھے جا دو جا آکے انہیں پہلا مسئلہ دکھے آپ خرشید خرشید سورج سرے شام کہا جاتا ہے خرشید سرے شام کہا جاتا ہے اب وہ دوجہ مسئلہ نا ساری رات سرے شام کہا جاتا ہے سورے اٹھے آ نماز پڑی پریشان پڑی اپنی اگر ربائی لکھنی سی جو مسئلہ دی کہ میرے کو ایک دن آل دو جا جو جو لو نہیں پا نکھ لیا دا دا گلی گلی جان دا اگر دو 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 دا ہو بھی شاعر انہ کہ دی انہیں کیا ذرا میر صاحب پرشاد فرماؤ کہنے لگا خرشید انہیں بڑا زور دیکھ رہا ہے خرشید سرے شام کہا جاتا ہے انہیں کہا معلوم ہے تبیر کو جہا جاتا ہے دیکھو انہیں کی کیا خرشید سرے شام کہا جاتا ہے انہیں کہا معلوم کبیر کو جہا جاتا انہیں کہ جلدی کا رابطہ محس جاتا کہ نارا تیرا کربلا تک جانا چاہی ہے لیکن سون کے انہیں پھر پڑھ 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 سرے شام کہا جاتا ہے دی نے کیا معلوم ہے دی کو جہا جاتا ہے اور مغرب کی جانب ہے مزار شبیر یہ شمہ چلانے کو وہاں جاتا ہے مغرب کی جانب ہے مزار شبیر یہ شمہ چلانے کو وہاں جاتا میں چند علمی بحث کریں تھوڑی یہ اکھا میرے رکھو سمجھ لائی تمہ فوراً منذر حسان میں جرو کر دیا گا قرآن دیا تو پڑی یہ جری علماء روز پر دینے لیکن کہنا ہونے جو کہیں دے دیں وہ میں اپنی تحقی کہہ رہی اِنَّمَا یُرِيدُ اللَّهُ لَيُّذِ بَحَنِكُمُ رِجْسَ عَلَ الْغَيْدِ وَيُطَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرَ پندرہ منذ صرف میری خاطر جب کر کے سنگے آرہین جو میں کما فیتو ہڈی بسند میں سنگا جانا بجو دستے اللہ قادر قدیر دا کوئی راتا نہیں کہ اے عظیم اہلِ بیت علماء کیونکہ یا حضب کر کے اہلِ بیت منصوب لے آیا گہدہ مطلب جنہا مخاطب وہ عام اہلِ بیت نہیں عظیم اہلِ بیت اللہ بیاندہ میرائے ارادہ اے عظیم اہلِ بیت کہ تو ہر قسم بھی لپاکی بلیتی نجاست اے دور کر دیا اور تو انج پاک کر دیا جو پاک کرن نا حق میری اللہ نبی اولاد کی بھی میرا ارادہ میں تو ہر قسم بھی نجاست دور کر دیا اور تو انج پاک کر دیا جو میں پاک کرن رہا میں مشین کھولنی نکنیا دی وکھنے بھی دوسری اور میں تکیران تو نکان سن آکے سمجھانے میں بھی اللہ نکھتا میں آیا ایتھے دور آمد ایک کھارے اندر بیٹھے دیں میرے نال کھار میرے دوست میرے خدمت کھار اندر بیٹھے کے تے وکھیا اندر جالے لگے دیں کہ میں کیا حاجی صاحب میرا دل کر دیا کوئی میں سوٹی لیا دیو میں تو حاجی بیٹھے جالے صاحب نہ کر دیا آئے نہیں پہلی منظر تو سو بٹا سو پھیر ہو گیا میرا دل کر دائیں کہ میں جالے صاحب نہ کر دیا جیدے میرے نال نہیں ہونا نجھ ضرور آئے گا جیدہ کھار تو وغیر منجھ ڈردہ نہیں جیدہ نکت بکھی نہیں بین دیں دیں انہو مجبوری کے لیے حاجی اپنے مولوی اپنے دوسرہ کی اپڑ رہے انہو مجبوری کے لیے کہ خود برش رہ کے حاجی نور آمد چالے صاحب کرندے تیار ہو گیا آؤ کانتر قدیر لو کچھ ہی ہے محمد محمد بیردی کی مجبوری ہے جنہا پیانا مائے تو نجاست نور کرتے جنہا محمد چیڑے تو جنہا پانچتان پاک مندی میں گرہ خود محمد برم چی میں تو آننو ایک قران چو وہ خان پاک 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 میں 15 من د واد آ کی تا موانا کیا دو ماما نے ایک طرح امی عائشہ صدیقہ محبوبہ محبوبہ خدا ہے ازمان اللہ کہو اے ہو جی مانوں نہیں منظر امی عائشہ صدیقہ فرمادیہ نے کہ میں بار ویڑے چھ بکھیا کہ میں وکھیا کہ آمنہ دلال سیرنو تیل لاکے گنگی واکے اے ماں ساگتا سرما پاکے کالے رنگ بھی چاتر اتے لئیے جدے تھے پھل بسیاں بنیانے تھے نبی ان جو حجرے جو نکلے جو میں بدلہ میں چونچا میں نکل میری غالتی سمجھ ہوں نہیں ہے اور حضور بار نکل کے میرے سامنے آکے پیگ ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیہ نے میرا دل کی تابی آج موجبان دی میمی کلی یہ تو ایتھو آینے میں دوروں آئے میمی سجد جا جسو ترجو ہمیں آنے یہ میرے ذہن تیابی موجبان کی میمی کلی آہے بھائے رابطہ یاروی اللہ کیا مزا آئے گا آج محبوب دی زیارت سامنے باکے کرا گی یہ تو حضور بیگ ہے امی عائشہ کے انڈیانے ات منتویری گزریا کہ جا علہ حسن بولو بولو جا علہ حسن بی بی ہنگ یہ بوہا کھلیا تے بڑا شزادہ امام حسن آگیا حسن جدو بچہ آیا نبی نے اپنی چاتر ہدا چکی آہا کھلو اندر بار دیا چولی چکار کے پھر چاتر ہوتے والے ایتھوی پیلا نبی کلہ سی ہون توں ہو گیا بولو بولو کنے ہو گئے پہلا نبی کل میں سمجھا اندب بادشاہ مازین جب آمکا پہلا دور کلے سانے چاتر چوکے حسن ہو گے چوار لیا کنے ہو گئے بولو دو کیا مزا نہیں آگا کہو دو ٹن کنے تانے ہو گئے تھوڑی دیر بدری اممہ جی کہیں دینے جال حسین حسین آگئے جدو حسین آئے رسول نے پھر اپنی چاتر چکی زہرہ دے لال مو چوڑی جن کر کے پھر چاتر اندے دے لی کنے تانے ہو گئے نہیں کسی بولو دے نہیں کنے تانے مجھے دیر بدری چاہت فاطمہ اور پردیاں نیمالک جنبی سردار چوڑی نیمہ اممہ ایک دو نہ بچیا دی چناب سیدہ فہرہ آبدہ زہرہ میرے رسول دے دلدہ بی بی فاطمہ آگئی نبی نے خبا بازو ہوتا چکے چاتر ویچ تینوں نال لے کے پھر اپنے بکل ماری کنے تانے چاہت ایسے آدھی یا نہیں ایسے میں بیچھا پیڑے چبہ کی جے تکلیب ہوئے وہاں کے جاواں کنے ہو گئے چاہت بولو چار تن بولو کنے چاہت اممہ ایشان لیے بھی میں وینی آبئی تھوڑی دیر گنری کے جاہاں لی چاہاں لی آگئے چاہاں لی آئے نبی نے سچاک ہونا ہوتا سمجھا تالبہ چیڑا ہوتا ہے اے بے بیچھے بیکھر بیچھے ساہر بیچھے اور پانجے نے لیکن جدو ملایا نبی نے ایک تان کنے ہو گئے پانجے تان پانجے تان جدو ہوئے میرے نبی نے اینجے بیکھیا فرمایا اللہ ہم مہا ہاں اولا آیا حضبیتی یا اللہ اے میری ہے بیتے اجے بھول تو نکلیا نہیں اللہ نے کہا اے پانجے تان نے لیجدہ باعت امرو رج ساتھ پھر میں نبی نے پاک کرن دی دگری دینا نبی نے پانجے تان بخائے اللہ نے پاک کرن دی دگری دی تیس انہیں کہا لگ بے پانجے تان پاک ہے نہیں میرے خطور سمجھ نہیں آئی یہ میں وقت نا جا کرنا نہیں سمجھوں دے بس جا کرنا کنے ہو کنے ہو گا پانجے تانے پتوک اللہ ہر مزید اور موضوع میں رہے تبحید ختم اور نہ موضوع اللہ اگر چالے اے پاک ہون دیا دلیلہ تیرے بولا سارے کنیا سجھے جا دے انہیں پاس جلو کنیا دلیلہ پاک ہون دیا مالک مالک کیا دے پاکے تے من لہو دو گواہ کیا دے پاکے تے من لہو اور مالک بھی نہ ہو گی دو گواہ بھی نہ ہو نا تے پھر اکھی ویخ لو پاکے تے من لہو جنہیں طریقے میں دستے ہیں نمبر ایک اے آ گلاس میں آکے سٹیک نے بیٹھا میں لگا تقریر کرنا اور میں سور لاماں گا ٹو لے بھی سناواں گا پینا سنتے لہو اے آ گلاس کیونکہ سنی ہوں نہیں بھی نہ دے پی ایک کانت ہاتھ راک کے دو راکتوں پڑ دا ہے وہ اللہ دے وہ بندیو ہی لن سنے آگے ہوں دیا سارے میں گلاس چکیا اور میں پینا ہے پی میں بھی نہ پی مالک کتے ہیں آجی نور آمد کھڑا کہ شاہ جی پی لو پا کے تیمینو چاہید ہے مانا لینا کیونکہ مالک کہہ رہے ہیں بولو مالک ہے ہونہ حاجی صاحب اٹھ کے کارٹور جانا میں گلاس جو کہ بیٹھا بھی یار کھو رہ پا کے کہ بلی دے میں پانی پیماں کے نہ پیماں دو موسط بندے اٹھ کے کھڑے ہو جن شاہ جی پی لو تیمینو مانا لینا چاہید ہے دو گواہ ہوگے یہ دو گواہ ہی نہ ہونے میرے سامنے آریفہ کلا پچھا کلاس چونکہ توٹی دے توہے پھر کے لیا تو ہونہ میں کچھ ہنی لوڑ نہیں میں آگ کی کنیا دلیلہ نے دن اللہ نے خود کیا لے جدھے بہن کم و رج مالک کہہ رہے ہیں پاک میں نہیں نہیں سمجھے دے مالک کہہ رہے ہیں پاک اکل ماندہ کمیں جو دو مالک قویدے ماننے ہیں لینا چاہی رہے ہیں چلو نہیں دو گواہ چبریل لے کے آیا محمد پڑھ کے سنایا صلی اللہ علیہ وسلم دو گواہ ہو گیا ہونہ ماننو بولو بولو چبریل لے کے آیا میرے نبی نے پڑھ کے سنایا کمیں گواہ ہو گیا شاہ جی اسی دن نہیں مندے اکھی وے کھانے آت کمیت میں دنوں کلہ کلہ وہ کھانا پارا نبی میں مراد نہیں پڑھنا پارا ربی اور ولدہ دینے آمنا لازال اپنی امی دی گوھ دے چایا اب درمان میں آؤ رضی اللہ دنوں امی گوھ لے انہیں کہا لیا میں گھنس دیا چکیا تھاں دیتے اب آد آیا کی لکی یہ کر میں کیا لائن انہوں آن لکی نے آن فرمایا آت کھول کے وے ہشی یار انہوں چلو دو جی آجو دوسرا کاؤ نے علی انہوں میں کھئے بھی پاک اگر نہیں پاک آس آف ہے میں بچے جا لہے جا کے نماز پڑھ میں خود انہوں دیتا پی پاک جا جا کے پڑھ مغرومت ثوبہ کر رہے تھا لیکن دیتا سکھتا اکل مندی نہیں کیونکہ میں آپ بھی وہ نے چند پاڑ کے اندر صدیہ ہی چم لوکی میں کھڑ پاک نارے چتبیر نارے رسالہ نارے چاکیر نارے حدیر نارے کیتا نارے لان لگے گا دیتا پاک نارے لان سمجھ آگے جی بولو کمیں باگ ہو گیا بولو دو آگے چل بھون آگے بس تنہید مکر دو مند دو رہ گیا پھر میں تیلوں موشی نہیں رہن دینی صرف کیس ہون لائے ہی دیلہ میں آگے تمہیں ویجس تے بیعث کرنی ہی سنانا تیلوں دیکھ نمبر تین تے آگے بی بی لوڈ میں ایک سوال کرنے اینے بندے اور دوسری اکل مان دو میں اٹھا دلیا دو دور آیا تسی عورد قریب زیادہ اکل مان دو جو جو ایتر جائی اکل جلا خان دا جان دا چونکہ پنجاب دا دل میں ایک سوال کرنے دنیا کوئی میبی وخاؤ کوئی عورت کوئی بہن وخاؤ کوئی تی وخاؤ کوئی ماں وخاؤ چی دیا میلے ویچ دس دن دیا نماز قضان اس فکریں نو صرف اکل مد لوگ سمجھ گئے بولو کسی دی کو چی ایتر کھڑا ہوئے کسی دی کو پہن ایتر کھڑا چی میلے دس دن دیا نماز قضان دس دن دے روز قضان یہ مطلب عورت مقدر ویچ نہیں کہ وہ پورے میلے دیا نماز پڑے کیونکہ دس دن نہیں پڑے میرے گل سمجھ پورے دن دے روز رکھے وہ نہیں رکھے گی بھے زور دے وقت امام حسن پیدا پی بی فیزہ دوڑی امام ونمیان مسیح دے بی پی بی نے ناک دے رکھے ہاتھ میرے نمی نے پوچھ حفظہ کی ہوئے انہیں کیا کمان ہوگئے اسی بی دمجران نیا آسان 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 پیشیدی نماز پر حسن کوئی سمجھ آئی دیکھا کوئی ہے کوئی بھاؤ پال جمعے پھورے چاری دنوں نمائی نہیں پڑھ دی دی کیا فاد نبی بی نے حسین بھی مان کہ پیشی میلے پیدا کی تا حسن دیگر میلے اللہ اکبر بی بی نے کیا یہ کی میرے نبی نے کیا فیزا میری تھی تو اڈیور کی میری بیٹی تھی جنر نہیں ہو عجیبی پاک نہیں ہو نظر ہے بولو دوسری عجیبی پاک نہیں ہو نظر ہے ایک اور گل کرا جن اپڑے لکھے لوگ سمجھ جن دیر تک دس دن دیا عورت نماز نماز نا کرے میڈیکل طور میں ماں نہیں بن میڈیکل سائنس دا میری تسم مجھے خاندان نہیں ہو نماز بھی کذا کوئی حسن بھی جمری حسین بھی جمری سینب بھی جمری سادے اور گر شاہ جی تو سا رسول نو باگ بنا لیا علی نو بج نو بچے رہ گے پانج تا نو باگ میں آس Parent حسن حسین جن میں جمعی ایتہ میں کرما والا ستی سب چکے ہو چاری دن نماز میں اپنی ماں دیا پیر کی تھی یا دوسری پاک نینجی تو عیس گز میرے بڑو نماز نہیں برس کرنی حسن حسین تھی اس پاکیر سمجھ نہیں ہو ایتے پاک نے کہ اے میری کمیزوں اینہ کو خون لگ جائے کہ نماز نہیں ہوں دی سیدہ پورا بدل خون ہے اسے آیا ہے پورا بدل خون نالتے یہ ممکیت ہے نہ صرف آپ پڑھئیے نالتے ہیں نہیں پڑھائیے فتوہ دے بھی ہوئیے کہ نہیں ہوئی کہ ساڑھا خون دینا پا گئے عجیل کی سمجھیں نہیں آیا ہے خاندار بولو آخری فکرہ اور میں اپنی موضوع شروع کرا اللہ کہیں گے میں اینا تو رج سٹور کیتا ہے جو جو چیز رج سے او اہلِ بیتوں میں جو یہ پڑھئیے جس دیئے خون رج سے خون ہے بس آخری منت خون رج سے اور رجس اہلِ بیتوں دورے کل میرے دوستان تو بھی جو ایک ضرور ہے یادِ انہوں نے جو خون کوئی نہیں تجھے حید سادے ورگا نہیں تو پوچھ کمیں بطا بارے ایک بہی مانے میرے نبی دے بلاندے لگا آکے آہاں لگن با جن تک دے ہونٹا دے آپ دے دند مبارک شہید ہوئے انہیں خون شروع ہے مالک بن سنان دوڑے ہے رضی اللہ تعالی موہ دے موہ رکھ کے خون لگ پہ پیلے تو آپ ہی پچھن لگے خون دے رجس ہوں دے ایک ہی کرتے ہیں خون دے پینا آتا رہا ہمیں قرآن نے کیا ہے وہ نے کیا تسی کملی ہو میرا حرام ہے میرا حرام ہے عدہ حرام ہے عدہ حرام ہے وہ محمد دا خون پی کے جنت بکی کر رہا سمجھ نہیں آ رہا ہے ایتنا دا خون ساڑے خون مرگا بجی بلو ایتنا دا خون ساڑے خون مرگا اٹھ ہے تا بڑھنا چند ایتنا دا خون ساڑے خون مرگا بہت ہی زیادہ سلوئے شورد ہی گرہے ہوکے میں کانیاں سنا ہوا آخری ایک ہے دور پر دا قرآن پاکنجیا جاگو ویجسا اللہ دین اللہ یاکی لون قرآن کہیں دے جلے پی اکنم دیں اونا اکتے میں ریجس پاہ دینا اور ریجس اہلِ بیتوں بولو ریجس اہلِ بیتوں دورے اگر کوئی بندہ کہیں دا نظر آجے اسے اینس مقام دے کیونے بہنچ گیا ہے علی شاہ دے کیونے بہنچ گیا سمجھیں اکل ہے نہیں یہ اکل نہیں تھے ریجس ہے یہ ریجس ہے تھے اہلِ بیتوں دورے باقی تو بھی سو فیصہ سچا دے سمجھ دس مہار رمضان دے میں بول سمجھیں اللہ سمجھیں دی کون آپ پاری باقی دور پرن نبی پارکی ساتھ میں شروع کرو اللہ نزیجس کی سمجھیں میں منظرہ پڑھ دیں گا نہیں لیکن منظرہ تو پہلے چھوٹی بھی گل کر کے پھر انہ منظرہ میں شروع کرو امام عالی مقام کر لے کر بڑھو دے مینوں نے کر لے سب شہید ہو گیا کیونکہ منظرہ پڑھنی ہے نا شادہ نہیں پڑھن لگا امام عالی مقام نے بڑھو حد من ناصری انصرنا ہے کوئی دنیا دے مشکل خوش آبن کیا ہونا لے اسی دنیا دیا مشکل آسان کرنا امام عالی مقام میرا خاندانے ہے کوئی جڑا مینہ مارسی مدد کرے حدید آلان کربلا دے میدانے چھڑا ہو کے انہوں نے سمجھے وہ نہیں کہوں نے بھی نہیں امام عالی مقام کر کے بھی بے سوری سور لانے بھی دنشبیر شادی سور گئی تھے میری بے سور گئی سلطانی صاحب بھی سور گئی تھے لیکن بطل سی بھی یہ قوم سور تو بغیر سور دی تیرے کوئی نگا شاہر کوئی میں بیٹھا ہوں ہاں دیکھا ٹولا لنگیا میں نو سونا کہیں جائے اے تہنے گا سی اے اے مولوی جی سور کہا جی انہوں نے کہا سور لو دماغ ٹھکی لے تے پھرینے دا بھی سمر کروائے آلانی بات نصیبی ایسی سور نہیں سور گورتے نا علیمہ میالی مقام نعباز انڈیا حج ملنا سری یا سورور میں آپ ہے کوئی جہا حسین دیمہ دل کرے بولا سوانا کہیں دیرے امامی آلی مقام نے ایک واری کیا دو جی واری کیا جو زہرہ دلال نے دری جی واری کیا عالم ناظری یک فرنا ہے کوئی جڑا حسین دیمہ مدد کرے کہیں دیرے ایک مام رولا مام رولا جاندو ایک مام رولا کر بنائے چندیا امامی آلی مقام نے دیکھیا جدو مر مام رولا ہٹیا ایک کوڑے دا سوالے قراؤنی شکلے سم نے آکے کہیں گے سلام علیہ کو یبنا رسول اللہ رسول دے پترہ میرا سلام جاگو گے جو میں سنا ہوا مگر میں کوئی کانا نہیں ہے جتا کہ لیا اس آسے میں خوباندہ نہیں دو اٹھا سوک دیو گے تو میں پڑھ گا میں پیانا مام رولا آیا امامی آلی مقام نے فرمایا ہے کوئی جنا حسین دیمہ مدد کرے وہ پھوڑے دے سوالے امامی آلی مقام نے فرمایا ہے کوئی دنیا میں نوں باران واسطے پھلیے دلوارا لے کے تیر لے کے کوڑے لے کے پتھر لے کے اگلے گولے لے کے چار کرو پر آئے اگلے ساتھ نے ایک نوں کیا پٹے مارو تجھے نوں کیا دنے گولے مارو تریجے نوں کیا تیر مارو چوتھے نوں کیا میزے مارو امام نے کیا میری مدد کرنا نا لیا ایچھے تھکھ میں نوں مارو لکھرے نے منانتا ہے تو کونے جاگوگے تکوچھ سناؤگے امامی آلی مقام نے فرما بناتا تو یا جتھے کوئی میری سنگا نہیں کہ میں نوں مارو نواز سے دل لے نوے تو میری مدد کرنا آ گیا تو کونے جاگوگے تکوچھے ہاتھ جوڑ کے کہنا کہا میں ارسان نہیں میں فرشتہ نہیں آپ نے فرمایا پھر کونے میں چندہ دا سروا رہا میرا ناکہ فرچندے علیہ مرید میرا ناکہ موڑا ہے سوڑا میرا پوڑے دا مصران تو بیٹھا لے چاہے میرا ناکہ فرچندے میں جنہ دا سردانہ زافر زاہد جن پوڑا زافر زاہد جن میں درے باپ مریدہ مریدہ امامی آلی مقام ایک لمحے واسے وہ مشکل پھول گیا فرما لگے تو میرے باپ دا مرید کی نہیں تو جن بس کرنا بس سوئے آگے کسے سنو بہت امامی آلی مقام نے فرمایا تو میرے بہت مرید کی میاں انہیں کیا جنگ دانا سکا سکھ سکا سکھ لبیاں دا سلطہ جنہ دیا عمرہ بڑیاں نمی آلی بڑیاں نمی آلی نبی پاک صاحب الولاد آمنا دا دال سنی کے اکبر دا مولا فرمک آدم دا مولا زنور اہم دا مولا حیدر اکرام دا مولا ایک جنگ سکا سکھ تو واپس آرے ہیں ایک وادی ہے جو امام و نمی آنے قیام کی تا دا سزا ہر دالش کرنا لے حد جوڑ کے جن پہ سناندہ گا دا سزا ہر دالش کرنا لے حد جوڑ کے سیابہ کہنا کے کمنی والیا اور اتش پونی 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 اللہ دل سواپا نے نبی کو رو مانگے تسیاہ خوش کل ہم نے اپنے نبی کو رو مانگیا کرو جوڑوں مشکل بنے تھے اپنے نبی کو رو مانگیا کرو امام و نمی آنے کہنے کے سونے آپ پانیوں حسی تری آئے ساڑے کوڑے تری آئے ساڑے جانور تری آئے پانی میرے نبی نے فرمو میرے صحابہ چیت ملی والیا ہے کوئی دو آٹے بیچو جڑے سواپی نو جاندہ ہوئے یہ تھے کوئی پانی ہوئے ایک بندہ کھڑا ہوئے مالک بن ربیہ رضی اللہ تعالی انہیں بھی حلیمانہ دو دبیت ہے میرے نبی نیوی پیت ہے رضائی پھرے گئے ہوگئے جنہیں نال دو دبیت ہے میں نو کر آتوں آج جا مکہ گئی نائی گو جائے آتا نال بہت کے انہیں مالک بن ربیہ کھڑے ہوگئے رضی اللہ تعالی انہیں کیا کملی والیا میں سلاکے انہوں جانتا آج جنہیں درکتا نظر ہوتے میں انہیں بار ایک گھوئے جنہیں ناویں پی دے ساتھ والعلم او سکھو دے چھے پانی موجود ہے لیکن آج تک کوئی اوٹھے گیا نہیں جنہ آتا کبزہ ہے جنہ جانتا ہے پانی لینڈ اور جانتا ضرور ہے لیکن اور کیا آتا آگے چلیے آجے تک کارپلا اچھے میں ڈھوڑے گئے پانی لینڈ جانتا ہے آجے کی مطلب موڑ کھولے رہا آجے اچھے رہا آجے انہیں کیا پانی لینڈ لوکی جانتے نہیں ہوں گا کوئی نہیں امام ونمیہ میں منی وجود ہے آپ نے کیا دا چھانتا ہے آبا مسید چون گیا پانی لینڈ میں محمد ہو دی جنہaty اللہ ملک من ربیہ نے کیا سونے ہمیں جانا دس مشکہ دے دے دس بندے دے دے تی میں پانی من رادا بھی پتا میں جانا ملک من ربیہ نے مہتے دے مشک سوٹ لے دس اسے آپاں نال تو رپے جنہوں رکھاں پروگئے رکھاں نوں اگل لگائیں کٹیاں یا سیریاں سامنے یا اولا کو پییاں وہ آدیاں واجاں جن مالک میں ربیہ نے کہا ڈریا جے نا ڈریا جے اتا کر دے کران دے خودے کول پہنچ گیا جب خودے قریب گئے نا تو خودے وچوں ایک خوفناک شکل دی صورت بار نکلی انہیں کہا تو آنو نہیں بتا کہ جیڑا اتھے آج ہے اور جاندہ نہیں جا سر لے جو مالک میں ربیہ قین لگے ساپا نو ای تھی کتار بنا کے کھلو جو میں پہنگا ہے دے گال کہ انہوں سے آپنا سمجھ نہیں آئے میں پہنگا ہے دے لگنا ہے دے گال جے میں پچ گیا تو پانی لیاں آگا کہ جے میں تر گیا تو سونے نو کیا جے راضی ہو یا جا گھر رہی یار سنانا دن ہوئے جو تو نہیں سنے گا جے میں پچ گیا گیا خواہ سامنے یا کہ اے درائی جند ہے دراؤنا میں پانی لینجل لیاں جے میں نو اینے مار دیتا تو آکھا نو میرا سلام کیا دے کہ جے میں کچھ کر گیا تو میں پانی لیاں آگا سو آکھا کہیں دے نیا جیو دس فٹ دور سی تو مالک میں ربیہ دی سیل جری سی گرد ریپوٹ کے آگوں جی لنا مقابلہ کھا دے بس سے بھیلے مشکہ انہوں نے پکڑیاں بس سے ترہا ہولی ہولی لبے پاؤں باپس آگئے اکھا میں چتھ رو کملی والیاں مالک دا سلام ہوگی حضور نے کہا کیوں سونے آو شہید ہو گیا وہ خوفنات بندہ سے انہیں بار دیتا حضور نے انجھ بکیا تیری مردی جبریل آکے کہا اللہ سلام آن دے پھر نالے اندر کبر آنا اسا مالک نو جنتی سرداری دیتی ہے ہوگرا دے بیچے بیہ کے دودھ بھی دے آئے دو لمیوں کلگلی زاؤ کلی کا لگے آگئے کل دے تو با دن ماں کو نمیانی بنا پانی مسئلہ دنی چیز ہے جی ہے کوئی پانی لیوالا سارے چپنے انہی دیرنو حسین کا باپا ہو نہیں نہیں نعرہ ہے دلی ہاں اینجار سواد آرہے جو تھک پہ آؤ انہی دیرنو حسین کا باپا علی مرفضہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمانا تمہیں نبید محمد ہی دوا کا بھی محمیان رسول اللہ میری ماں بھی قربان میرا باپا بھی قربان میں حاضرہ پر سوتا کر ایک کاری آپ کہے جا علی پانی لے کے مڑ کے آؤ پانی جانے جن جانن علی جانے باہ جانے لطفہ رہے ہیں کہہ دے زبان تو یہ کنا پکا یقین ہے کہ علی جان پانی لے کے ہاں بس میں جانا دے امام انبیاء نے فرمایا لی جاؤ علی مردانے مجھ پالی موٹے تھے حسین دے پاپے نہیں پوٹا سیاپی نال امام انبیاء نے کیا لی جاؤ جھاں جہاں جھاں دے ہوں تیرے موہ جھری قن نکلے او تیرے یہ راتوں اشارہ ہو کرے او مقدیر علی مردانے مشک پالی موٹے تھے آمنا دلاؤ نوویر حسرین دا پوپا فاطمہ دا شوہر سنیا دا پیر مشک موٹے تھے پاکے میریان بکھو گیٹور پینے اکی اکی علی مگر مگر دا صحابی کیا مات رکھتا کل گئے آگے لگ گئی کٹیاں یا سنیاں درا لگ بھییا علی نے اپنی چادر لان کے کیا میرے نبیدیوں گلاموں میری چادر پھڑ لو اکھا میٹ کے مگر مگر ٹڑے آؤں میں علی اکھا بند کر لو چادر پھڑ لو تو میرے پیچھے پیچھے ٹڑے آؤں آگے آؤں خو علی مردانے فرمایا اکھا کھل لو وہ مہی دس کھلو گئے علی مردانے فرمایا اکھا شکلو باہر نکھ لیا وہ نے کیا تے نو بتا نہیں تیرے نانت آکے مرے آن پر تیرے نانت آگے مانانتا تو کون ہے علی نے فرمایا پتر دیو وہاں پیانی میں علیہ سرکار نے ساتھیانوں فرمایا ڈول دے ہو ڈول دے ہو ڈول لے کے میرے والا نے بنیا رسینہ لے چاندہ جلم کہا کے بھوئے پایا چھلیوں وہ ڈول چنانے کٹ کے ڈول بار سوٹ دیتا دے ہو جو ہاں سے علی مرتضی چپ کر گئے سرکار نے پھر کیا بھی ڈول بنو پھر بن کے بچلم کہا پھر ڈول کٹیا بار سوٹ دیتا علی پھر چپ کر گئے تریجی واری پھر سوٹیا پھر انہوں نے کٹ دیتا بار سوٹیا علی مرتضی پھر علی نہیں علی بن گیا سرکار نے بھنایا یا وہاں سارال جن میں جملہ سنتے خوش ہو اپنے مولا کو اپنے بیر دے اپنے بھنا ہو چنوں میں چوچھی ماری لکا ڈول سندن اگر ڈول دے لاج کٹی گئی مینو اپنی ماں دے دو دوی قسمیں ایک جنلی سزاری جھٹانا مرحل دے لاج کٹی گئی مرحل دے لاج کٹی گئی سارا اے گرسی آرہ سارا اے تحقیق جی ہونے کٹے یا کہ ایک بھی زندہ یہ جو آواز ہے یہ اپنی ماد ہے تو بچہ اچھا وہی پوڑ کھولے آلے ایک فیصلہ کر لیے میں اتنا آلے اپنے ہی چوکر ہوندہ نہیں نہیں میں بھی دیکھا اے نا کہہ ہوں لیا اون جنہی بھی شاید کو کھڑا ہو بھی جناب میں چھان باردہ رہے جناب اگر کوئی تو آنے ہی چوندہ ہوتھے بولو کہ بچہ انہی بھائی پیر گرمہ مزدھلے آلے کرمدین کامیہ ایک کامیہ رجوتی ہوتھے ہاں بیٹر روح اب آدھا یہ کرمہ آدھا تو تو پیتا ہی تیم دارا آلے حسین دا بابا سرکار نے فرمایا میرے نبی لیو گناموں دس سالے ہو مینو بنو ٹرمیک کرے آجینا گچ لمکہ ہو کیا افضادی قسمِ طاقتِ شیرِ جلتا ہمارا بینو لڑکا ہو چاہاں خوڑے لڑکی ہو آسوا پا اکرام نے دور ہم کھا دی تیویچ اجھ دیر بابا سور شرابا ہوا دی آبادا چند دیر بزرم بابا دو آدھا اللہ اکبر سٹو ڈول پردیتا سٹو ڈول پردیتا سٹو ڈول پردیتا دس ہو گئے علی نے کیوں نے میں نکھی چو بار کہ کون پہ سنانگا ہے زافر انہیں کیا وی ہزار جن ہمارے جنی باقی سارو انہاں کیا سی کلمہ پڑھ دیں انہاں کلمہ پڑھیا میرے پیوہ دے سیرت علی نے تاج رکھیا میرا باق دنیا جو ٹر گیا آج میں بارشاہ بڑھیا میری آج سالانہ تاج پوشی کی رسم سی دو چینک کربلات اٹھتے ہوئے گئے انہاں کیا زافرہ یا نہیں ہوں دا تو تاج پا کے بیٹھے کہ تیرے پیر دا بچہ جواز جاں ہارے دے مولا میں آیا اگر حکم دے ہو دیمینا یزیدیا نکوتے دے کے مار دیا امام علی مقام نے فرمایا میں رحمت اللہ العالمین لانے دادو سنا جنیا کی کوئے گی جنہ کرو اپنی اے امت مروعاتی نائے جا میں نے اس زندگی دی لوڑ دی میرا آسکر در گیا میرا اکبر ٹڑ گیا میرے دوست میں چونکہ شہادت بیان نہیں کرنی امام علی مقام شہید ہو گیا بس جنا مضوع میرے زمیسی ہون توہید مقی ہونو لگنا شروع کر رہا تو آ کرو کسی منزل پر پہنچ دے انہیں سیر نے کھول تو اسے بول دی نہیں بولو کنے سیر نے ستر تے دو بول دی میزیا دی نوکتے ہیں پندرہ سو بندہ انہیں بھی تھوڑا جا تحقیقی حالات بھی سنو پندرہ سو بندہ ایک خوالی لانتی ایک شیور لانتی انا دو آدھے سفرد کر کے عمر ابن سعید نے کیا کہ انا قیدی بیگلیانو رسیان حال باندی تا میرے دوست میری زبان سے ایبنی دنی وگرنا میں دسم اور دن دے حالات اٹھے تین کے اندیلہ ہوا لیکن میرا سفر لمبا ہے میں منزلہ پڑھنی یعنی اے ہوئی میں انہوں کہا کہ صدیہ گیا اے ہی میں انہوں اندر بیٹھے کی تکیہ ہے اور میں انہوں نے چاہ رہی ہیں جو کوئی دو چار سنانی یعنی تو آنا اللہ کرے دا ریسہ میں چاہ جائے تین بندے باقی بچے ہیں باقی اٹھاں دے لگتے گئے ایک حسین دی بہن ایک کپاکہ دی دائی فضا ایک حسین دا بیمار پتر کنے رہ گئے بی بی نے کہا تو دائی ہے لیکن میں حکم دے نہیں ہے چل تو سوار ہو باقی کنے رہ گئے دو ان میں انہوں نہیں پتا کیا تو روئے گا یا آکڑ کے میرے علیوکھیں گا زین اللہ بیدین نے کیا کپ ہو میرے جی ہمت نہیں کہ میں رکاب نو تھا میں مدہ ہوں نا جی میں سعیدے جو پہید ہے کہ تُو میرے دی پیر رکھ کے سوار ہو تُو پی گئے میں نے کچھ نہیں کہہ سکتا تُو میرے ہوتے پیر رکھ کے سوار ہو ان میری زبان زیبنی نے دی علیوکھیں بیتی نے زکھیہ پیر تے زین اللہ بیدین دیکھتا ہے لتیجہ میں انہوں نہیں بتا تو خود دیکھ کیونکہ جس اتنا تمپریچر تے بخار ہوئے وہ کسے نہ بوجھ کیونے چھوڑتا ہے جو تو سوار ہو گئے حضرت امام زین اللہ بیدین دے دو میں پیر پورتے لال بان لیتے سمجھاؤں دی اور ایک کافلہ چلے آ یہ دی پہلی منزل کوفہ آہ سون منزل کوفہ جدو ایک کافلہ کوفہ ایک تہنچیا امام علی مقابدہ سے رہے ایک حولید ہے کون ہے اب ابن ساد نے کیا کل سنے سنتا ہے ابن زیاد اس وقت سے رات رو بے رام نہ کریے دو دنوں کو گیا آج بھی رات ایک امام دا سے راپنے کر لیا جا اگر اس وقت حل کے راپ صبح دن چڑے گا اپنے سے آتے پیش کر کے ایک نام نوانگے خولی دی بھی اہلے بیتنال پیار کرنا لیجی او جدان پاک جدان نوانے جاہدنی یہ اگر اس وقت معao کیا جدان پاک جان نوانے مان پیارنی جدا پاک جدان نوانے جاہدنی ہولینی بیوی مسلمانے ہولی آفی مسلمانے لیکن میری بیوی آئیت مل پیار کرنا لیے انہیں سوچیا کر میری بیوی نو پتا لگ کیا امامی علی مقام دا سر رہ کیایا سمجھوں نہیں بھئی جو میرے نال نراض ہوئے کی تدور بے ریچیا انہیں انتوں کڑھا چکیا امامی علی مقام دا سر تدور ریچ رکھے انہیں کڑے دے نال پند کر دیتا بیوی نے کچھ یا کرمایا لیا کنیا دنا تو دانا ہے کتھے گیاں سے اے بیوی ایمان کہنے لگا ایک باگی میں یزید دیکھنا بلاغت کی تیسی وہ نو قید کر کے انہیں اہلے کھانا نو وہ نو قتل کر کے انہیں سر لے کے آیا ہوا حرام کرنا ہوا سے کہا رہا ہے بیوی نے کھانا کھوایا ساؤں گیا ادیرہاں تاڈائی میں بیوی تحجک بننا سے رکھے جس سمجھوں دی پی تمہاں ٹریا جھاں بیوی تحجک بننا سے بھٹھی جاں نکلی باہرے اے کتا ستو ہے اے نکلی ویڑے سے بیندھی کی اے صندور ویچوں چکمک چکمک آن میں ساوے چکمک چکمک بڑو میرے نالے چکمک چکمک چاہی قریب حیرانوں کے گئی تھی میں آقبادی نہیں سی اتنوں میں چوچانن کا داؤں دے چاہی میں کھڑا چکیا پیچویکھی تصویر محمد مصطفہ دی سبحان اللہ اتنوں چلیا دے رہاں گی تو یہ آکے ہی آئے بندہ بڑا پیارا ہے دہ دہ سلے تو یہ پڑا نبی ذات ہے چاہی میں کھڑا چکیا ہے بیچوں چکمک چکمک نور نہیں آنا تاپیاں نکل نہیں آنا اور دالبا چکمہ میں مکھے آئے نوری تصویر لمبا کر کے سیر بار کھڑے ہے چمیں سینے نہ لائے دو جینے لے کے چمیں سینے نہ لائے تری جینے چمیں سینے نہ لائے اتنوں میں چو آنسوہ دی بہار ہے اکنوں پوچھتی ہے بی بیو تسی کون ہو پہلی بول دیا میں امام بیادی مومنہ دی پہلی مومنہ دی پہلی مومنینہ میرا نا خدیجہ تلکبر ہے موجی بول دیا میں جنتی سر رہا میرا نا فاتمہ تلسہ رہا ہے بیچی بول دیا میں کی ساتھی ماما میرا نا مریمے چوتھی بول دیا نہ ستر ہرار نبی آنسوہ دی ماما تیرا نا سارے ہاتھ جوڑ کے پوچھ دیئے بی بیو اے سیر کی دائے کیوں چون دیو کیوں رون دیو اے قبول دیئے جان دیئے فاتمہ لوں اکنے جان دیا نبی دی بیٹی جنتیہ اور تانی سردار روکے بی بی نے کیا میں فاتمہ لوں اے تیرا پتر میرے بچے نو تیرا خامل زبا کر کے لے آئے میرے پتر حسین نا سیرے سمجھ آئی جگہ سر چکیہ زافران ارک دینار موتر کیتا خامد روچگا کے تھڑا مار کے کہیں دیئے بھئی مانا دوزک خرید کے کارا آگئے بولو بولو دوزک بچاردہ جوار کی بنے ہیں تنو بس کریے دوزک خرید کے کارا آگئے ہیں اٹھو اس سرکل ہے کہہ لگا جے ویخی لیتے حسین کہہ لگی بطمیزہ بھئی ماننا کافرہ ملونا نبی دے بچے دنو زبا کر کے کر لے ہیں میرہ دے تیرا بزارہ نہیں ہو سکتا انہیں کہا بچے انہوں کیوں یتیم کر دی ہیں انہیں کہا رسول دے بیٹیز یتیم کر کے اپنے بچے آنہ فکری چادر لئی انہیں صرف لے سمجھ رہی جی اور اس صبح تری خاموش ایک خالی دی بیوی لپی اللہ بہتر جانتا ہے زمین کھا گئی یا آسمان لے گیا میں کوفت حالات نہیں سنانے کیونکہ بہت دیر لگے گی بس ایک کل کر کے جو جی تری جی چوتھی منزل اطاقہ ہونا ہے سفر لمبا ہے میرا جب سنو جب آجا ابن زیادہ دربارج کسے دربارج ابن زیادہ دربارج پیش ہویا سیر کسا امام آلی مقام دا اس بہی مام نے چکے ہیں سیر جن یہ دانستان عام علماء سنان دینے میں انہوں نے بھی جو حضمت کر رہا تھا کہ جلدی جلدی کے نکلے ایک خون دا کترہ امام دی گردنی چوتھی دی پٹ دیکھ رہے ہیں چیر دا آیا کے دی پٹنوں زمین سے نکل گیا سمجھ آئی دے ساری زندگی جنہ چیرے لانتی جہو دا رہے ہیں بودھیں چو دنیا دی ہر کسکوری لاند ہے لیکنو گو جاندی حیران ہوگی کترہ پون دے رسول دے پیدے دا پیدا ہوئی بو پیری سمجھ نہیں آئی ازمان تو می سارے آتے پہنگ دے جیو سدف دے موچ پویے دے موٹی بند ہے جیس سب دے موچ پویے دے زیر بند ہے یہ دے اپنا اپنا ذرف لینا اس سے بودی وجہ تویں پہچانے آگیا چھوڑو اس حالات اور اگے دے لیے جا امامیانی مقام دا اے کافلا ان میں کلی پان دی جانا ہے اے جرے حالات نے اے عام علماء پیان کر دینا اس لیے میں کوفہ زیادہ نہیں بیان کی دا امامیانی مقام دا کافلا پیلا جلی آجے سلے کریائے فراہتے کنارے کنورے توجی من کرنا نہ ہوئے کنارے شتو الفراہت دن گھروں گونا رے شتے فراہت چڑو فراہتے قریب بانچے نے ایک خونجڑیوئی کوٹھی کوٹھی آکے نمے کیا رات بزاریے سارے سر زمین دے کٹھے راکھنی تے سمجھاؤنی امامیانی مقام داکھرے سامتے نال تنگی آیا اس خونجڑیوئی حویلی دے نال نہ دیتا یہ سارے بیکے شرابے کے تاچھتے جوان امامیانی مقام دے سر دے کٹھے آیا سن دے نہیں دے ایک ہاتھ اتھج کیے امامیانی مقام دے سر دے کٹھے آیا انہی اوٹ سٹھتے ہوئے مقام دے کٹھے لکھرا شڑو گی تا بودہ پرجمار بھی نہیں امامیانی مقام دے کٹھے آیا او جرے ظالم اپنے نبی سے دو درینوں قتل کر دینے کیا کیام دوالے دینے نبی دی شفاعت مصیب آوے گی ایک گناہ نے شیر پڑیا اٹھ کے پنجے پیسا ہاتھ نو پھڑیے جدو نیرے گیا تو ہاتھ گیب ہو گیا سوڑا لگے بڑا پھر اپنے کے لئے پہ جوہاں کھیڑا پھر آتھ زائر ہوئے انہیں دونجی عبارت لکھی جدا ترجمہ آئے ہیں وہ جنے رسول دے تو درے ہوں زبا کر دے اللہ دے کسمیں کیام دوالے دے اِنہ دے نصیب اے چھے بولو رسول دی شفاعت ہے بولو نہیں ہوئے گی شفاعت نبی دی اِنہ دے نصیب اے چھے پھر اٹھ کے آتھ رو لگینے پڑا پھر ہاں سے غیب ہو گیا جہاں دریجی باری فیر ہے ہم آئے اتنا آگئی اللہ دے کسمیں وہ کیام دوالے دے میں جو دو نبی نے پوچھیا میرے بہت میری اُلاوت مرکی سلوہوں کی تاجے اُس آل وہ کی جواب جاؤگے اِن دن واقع ہو گئے شد فراد یعنی فراد دے کنارے اُس رکھوں سے کلی دے کول لگ 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 لگا سناوار نے نور اِدھے دو دو ہوتے اِدھر سید آدھیا اِمامِ عالی مقام دیو رہا نکے نکے بچے پیاس اور کوکھنے نور بیٹھے رہے ہیں دو نال سنیا جو موڑ کھنے والے ہو وہ بچے بہنے نے پوپی پانی ایک پیاندہ امی پانی ایک پیاندہ چاچی پانی ایک پیاندہ باجی پانی آنے رسول پانی نو بھی درس دیئے ایک پیاندہ شراب ہے ایک پیاندہ ایے جیدہ نو بھی دائے ایک اٹھئے ایک پان سے انہیں مسلہ بچھایا ایک پان سے انہیں اور جو سنیا جو گور دینا جو پہاڑ ہوئے تاگا دل سے برداست کریا جی انہیں مسلہ بچھایا اپا کاندہ ایے ایمیں کھڑیوں کے دو نفر پڑے میں پرندوبار اپنی چوریاں جاں دیئے کہیں گے رب کے حق کے اوہی اللہ کی ربائی تو فی الوسنین اے رب العالمین ایس چولی دا ماستہی جدے میں حسن دے حسین پال دی رہی ہے رب العالمین ایس چولی دا ماستہی جدے میں حسن دے کہ تیرے نبی دے آلے جنت مالک نے پانی منگنے میں تو برداشت نہیں ہوتا کہ روٹی منگنے میں تو برداشت ہے آسمان تو نازل کارمال کا کھویا کہ نواز دے کو جھے پیج ہے جہاں بی بی نے دوم گی ہے رب العالمین نے کھانے نے مدہ سون تو نازل گیت ہے جنہے میں جنت کھانے نے جنہے میں جنت دا قوام دے پانی ہے چاہے کریم آئے اس بی بی نے لیاو کے وہ جنت دے کھانے کہ وہ پانی امام زین اللہ نے دین دے کھول رکھے ہے جہاں کی کیا ہے اے نبی دی آل اے نبی دے لاؤل دے لاؤل اے پانی لاؤل آپ بھی پیو انہاں بچیاں نو بھی پیو اے کھانا آپ بھی کھو انہاں بچیاں نو بھی کھو آپ نے مشکر آکے فرمایا اے فیضا اے کھانا کی پھولے آئیے پھلایا میری دعا دے لاؤل رب العالمین اے آسمان تو بھولو بھولو آسمان اے تو نازل کیتا ہے اے کھانا اے جنت دا قرآن ہے سستر ہمار ہور پلیٹا ہے جنگر دیا کھوڑا لے کے کھڑیا دیا نبی دان دان آمان اور اسی زمین دے ہن دریے اللہ دی قسم اس خاندان نل پیار کرو قرآن دی قسم انہ دے پیار تو بغیر بھی کھڑا نماز میں دا پڑھنا اللہم صلی اللہ محمد وآلہ آج ناہاں پڑھو آج نماز پڑھنی ہے شکر ناہاں پڑھے کیوں گا تو بچنا تو بغیر نماز آئی نہیں اے کھوڑا جنگل دے گئے سمجھ آئی دی گا امامیالی مقامنی میں کیا ہے ربنچوں میں ایک ہے جانا اور نلوے کھیا جنتیاں ہورا جنتیاں خنورا لے کے کھڑیاں میں اتنی لوگ اتنی لوگ تو جو میرے علکہ امام علمیات دنیا جو تشریف لے گئے علی مرتضی نماز پر نماز سے مسیح سے چل لینے بی بی نے کیا اگر کسے جگہ چاچو سلمان ملے رضی اللہ تعالی تے چاچو سلمان فارسی نو کیا جے نبی دی بیٹی آلی سی بڑی دیر ہوگی تو ملے نہیں نہیں آیا مور کھنے آلے اپنا رکھی سنجھے بڑی دیر میرا سلام دی تلال علی حسین دے بابا سلمان فارسی نو کہنا کہ نبی دی بیٹی تے نو یاد کر دیسے حضرت علی مرزا مسیح کو کہتا کہ سلمان فارسی میرے فرمایا تے نو آجنا حسین دے امین انہیں کہا جی میں نو کر جلدی جلدی دوڑے ساٹھے تین سو سال عمرے آکے بی بی نے کہا بی بی کی نہیں یاد کیتا جی فرمایا میرے بابا دنیا جو در گئے دوسرہ کاری جھانا دیتا سلمان فارسی کہنے گے نہیں بی 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 بس میں بھی روگاری ناز انہوں کو یاد کر کے تو حکم دیو کمیں آئے ہو کوئی گال سنا ہو بی بی نے فرمایا سلمان میں سوئی نہیں سا انہوں نے فریستیاں ساڑے بھی رہی نہیں ہونا میری بابا جی در گئے کہ کل میں بی تھی سا بی بی کھتن عورتہ یک نبوہ کھل لیا دے اندر آئیا میں بچہ تس ہی کون کہن لگیاں سی جنت دیاں ہونا ہوا ایک قریب آئی انہیں کہا بی بی میرا ناہیں سرہ تے میں ابو ذر گفاری دی بی 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 میرا ناہ سرہ تے میں ابو ذر گفاری دی بی 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 تجھی نے کیا میرا ناہ تے میں ابو ذر گفاری دی بی 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 تجھی نے کیا میرا ناہ مکدوت ہے میں مکداتی بی 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 ایک کہہ کے بی بی چپ کر گی تو مشکر آکے کہن گی سلمان تو تریجی دانا نہیں دوچھے حضر سلمان فارسی کہن گے بی بی دس ہو فرمایا تریجی نے کیا میرا ناہ سلم ہے کہ میں سلمان فارسی دی بی 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 سلمان سونی بڑی سی وہ جان لگیا آدمی نکھجورہ جنتیاں دے گئی کہ وہ نے کیا میرے والا سلمان نو دے آجے کہ آج مگرف دا روز آئین آنان کھلے ایک خاندانی بکھ گیا چونکہ دلانی لوگ سنا دے میں سنا دا فیدی رہانا ہوگئے کیا دلانی سنیے نہیں میرے دوستا میں ایتھے بیٹھا ٹیلی فون کرانا پورے کارتا سماری ایتھے منگوا سکتا کیوں نمالا کھانا بولو دے دی ایتھے میں آمائی کھول کے ٹوڑا دے فوری ٹور دے سبی کرانا مگو باپ بھڑ کے کہے گا کھلو برا کھلو یہ ساتھ ہے تیرا نہیں بکھی آدمی نکھجورہ جنتیاں تڑے اگلینے کپڑے بھی ہوا لے وہ نے کہا تُو مالک نہیں پرون ہے تیرے سوال دے بچے مدینے چلے دے جوڑے ہوا مال ہے سمجھوں نہیں بکال دی میرے دوستے مالکاں ویچھے تو پرونے ہیں میں بیان کر رہے ہیں پہلی منظر کوفہ دوڑی منظر شدے فراؤت تریجی منظر بلدل حیران شہر دانا ہی وجی رے الفتے نون پڑھ رہا ہوا تیسی منظر دانا کیے بلدل حیران اے جو اتیان دا شہر ہے اے میں کھپر کے ریکار کروایا سی لیکن چونکہ رستے جایا اگر میں بریک لما گا دے مراسب نہیں اے سنا کے گونہ نہیں چیت اے یا یا حیرانی ہے اس میں نے جلدی کور کر جانا اس شہر دا حاکم یہ کہاں یعویدی ہے وہ اپنی شہر میں جو مسلمانہ نے برد دیتا نہیں چونکہ جزیدی فائٹا کی سی انہوں نے تکین البزار جو جدو گزارے ہیں انہوں نے ان تراغ پر دے چبارے دے بیعکے یعویدی جو ہے ادرو امامنا سیرے پچھا سانگ دے جدو چبارے دے بلو گزرے آتے رسول دے بیٹے نے یاسین بڑی امام علی مقام در سے میں بڑی یاسین انہوں نے امام علی مقام در سے امام علی مقام در سے میں بڑی یاسین اپنی بیوی نو کہہ لگا کہ مسلمان کام قرآن پر بڑھ دے چودت کی میں کی تھی میرے شہر دے بیچوں گزرم دی قرآن مردی انہیں کیا تھیر گزارے کرے میں ماری کھول کے وی میری چھاؤں نے امام دیا اکھا میں چھکھا بھی رسول دے بیٹے دیا اکھا میں چھکھا بھی جلدی جلدی مابس مڑی کیا لگی وی یا یا اہتک نہ کرنا سوڑیا ناکھا کی پھا ایک کٹی ہوئی کرتا میں میدے دی سوارے مسلمان دا اطمان پڑھ دی آرہی یا یا جلدی جلدی ترات بند کرکی اپنی چمارے دو بندل حیوانی جو تھلے اتریا جایا قریب آکے قریب خونی نوپو چھلکائے سرکست ہے جو پچھے سنانہوں نے پچھتا سرکست ہے جو پچھے پچھے حرملے پچھتا سرکست ہے سمجھانی مہین اللہ نہیں سچو پچھے سچو پچھے سچو پچھے سچو پچھے رسول کا بیٹا زین اللہ بیدی اے سیدہ میں پیار کر کے گلہ سنیا کرو آپ کرو نہیں جلدی ہوں تھی جو پچھے قریب آیا رسول نے بیٹے امام زین اللہ بیدی نے کیا اوہ یا 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 اوہ میرے قریب آیا میں دس آجدہ کو جلد ہے یا یا قریب آیا جو پچھے قیدیدہ سے اے سرکست ہے اے سر کست ہے اے سر سلانہ جناب اے سر کست ہے امام دین علی مقام نے فرمایا صرف حسین پچھے لگا کون حسین فرمایا حسین بن علی کتھوں در آنالا فرمایا مدین علی محمد نوازا محمد نوازا محمد نوازا امام علی مقام نے فرمایا یا یاد جوڑ کے کہہ لگا سیدہ دیا جلدی کر میں نو کلمہ پڑھاؤ میں آج تک مسلمانہ دے قرآن ہوئے سلی سلی مندہ کہ قرآن جنا بلا تقولو لے میں یقالو ہی سبی اللہ کی امنات بلا ہی آم امدہو کی لا تشورو شہید زندہ دے میں دا سکی میں زندہ آج میں سر نواز پڑھ دیا بے کے من لے بھی رہنج زندہ جلدی جلدی چمارے دے گئے ایک تلوان لہی زمین تھی آیا کہ انہا رسول دا بیٹا میں نو کلمہ پڑھا کلمہ پڑھن تو داد انہیں جن کرنی شروع کر دی تھی ساتھ یزیدی مار کے ایک تلوان لگی زمین تھی دکیا ایک تا سیر ایک امام زین اولا بھی دین دے قدم نے اکھانے چاہ سونے چاہ امام نے ڈٹھا آپ نے فنا آیا یا روندہ کے ہوئے اگر کمیں تے اللہ کو زندگی لے دیا اگر کمیں تے بادشاہی لے دیا بے آج میں ایس ساتھی اگر کمیں تے زندگی لے دیا اگر کمیں تے میں تے نو اے تیری انہوں بادشاہی لے دیا انہیں کیا زہرہ دا دال نہ میں نماز شاہی چاہی دیئے نہ زندگی چاہی دیئے روندہ اس لئے ہاں ساری عمر میں یہ ہوں دی رہی ہاں ان میں ایک پل پہلے مسلمان بنیا ہواں کوئی نماز پڑی نہیں اگر کمیں تے خیامت والے دے ہیں اللہ دے درباری پیش ہویاں کہ میرے امام دا کی منے گا امام زین اولا بھی دین میں کیا خبرانا کوچی دے کلمیدہ کماں حسین تا پتہ رہے باس کرنا باس کرنا پر جیدے تو اڈوڑ کے چلے گئے بیٹھیا جو حسین نل پیار کے نبے خدا دی قسم کھا کے کہنا کہ حسین دے پیار تو بغیر نجات نہیں سمجھ آئیہ صدیقی اکبر حسویڑے فروقی آزم اس ویڑے ظنو رہین اس ویڑے غوث اس ویڑے قطب اپدال اس ویڑے آل مصطفیٰ اس ویڑے یہ دیں گے امام جنہ نے حیثنات کھڑے تھا اینا تو بغیر نجات ہے بھولا ہاں بس ایک گل کر کے چھوٹے گی میرے نبی نے فرمایا زینا محبو فیل جنہ وہ محبو محبی فیل جنہ اے منا حسین جیڑا اتنا پیار کرے گا وہ جنتی جیڑا اتنا پیار کرنا مالے نال پیار کرے گا ہوگی سمجھا گی ہے کیا پانی ہے سید نجم حسین شاہ صاحب بہاری میرے دوست انہیں نعرہ تحقیق لایا اور میں چند نام ایک گل کر آیا سنوگے لیکن انہیں انہیں اس واسطے نا اندازت عجیب سی جنہی دیر تک قسم ذات دیے میرے نبی دی آل کشتی دی مانے دے میرے نبی نے صحاب تارے علی مانے دی لا پونا تو بغیر گزارا ہے لا قدے تو بغیر گزارا ہے سمجھائی دے گا انہ دعا تو بغیر گزارا اور میں ہر جگہیں سنانا چونکہ انہیں نعرہ تحقیق لایا میں اپنا مذہور روک کے ایک گل لگا کرنے یا اپنا اپنا spule壁 جنہی دے گزارا ہے تو بہنان 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 موسیقی